اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما چینل یہ میری شرٹ ہے جسے میں فابرک پینٹنگ کے ذریعے بنا رہی ہوں اور سٹیپ بسٹیپ آپ لوگ کو بتانے کوشش کر رہی ہوں کہ فلاورز کیسے بنانے اور کیسے اس کو جو ہے وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں میں ویسے یہاں پہ فلاورز روزی یوز کر رہی ہوں مطلب وہ تو میں آپ کو سٹینسل کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ میں سٹینسل یوز کر رہی ہوں پہلال نیچے ہم گارڈبور رکھیں گے اس میں جو ہے وہ اپنا سٹینسل کو فٹ کریں گے آج میں ٹیپ یوز کروں گی اور اس کو میں صحیح سے فٹ کروں گی تاکہ وہ نیچے جو ہے وہ داب نہ لگے فابرک پینٹنگ کے لئے آپ سپونج بھی یوز کر سکتی ہو اور اس کے علاوہ آپ بریش بھی یوز کر سکتے ہو آپ کو جو ایزی لگے آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا مستہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہے آپ نے وہی کرنی ہے میں آپ اس کو روز کی شیپ اس طرف رکھیں گے تو اس کا جو پیس ہے وہ دوس طرف ہوگا اگر آپ اس کو اُلٹا رکھیں گے تو اس کا پیس دوس طرف ہو جائے گا یہ آپ نے ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے سے کیسے بنانا ہے میں اس کو اس طرح سے بنا رہی ہوں کیونکہ میں ایک بیل سی بنانا چاہ رہی ہوں میں آپ کو ویسے تو فلاور اور اس کی بھی بنانا سکھاؤں گی انشاءاللہ نیکس میں آپ کو سٹینسل بنانا بھی سکھاؤں گے کہ ہم لوگ گھر پر کیسے سٹینسل ہیے ایسے ہم خود کیسے بنا سکتے ہیں مٹیریل کی جو ڈیٹیل ہے وہ آپ میری ڈسکرپشن باکس میں چیک کر لیجے گا ٹیپ لگا رہی ہوں تاکہ یہ ہیلے نہیں اور صحیح سے کام کر سکے یہ میں ٹیپ لگا رہی ہوں سارے سائیڈوں پر ہر طرف تاکہ میرا یہ ہیلے نہیں جادہ اچھا اب جو ہے سپنج لینا ہے اور کلر لینا ہے کلر کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہم بزار سے لیتے ہیں فیبرک پینٹس تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں فیبرک پینٹس ٹھیک ہوتے ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے کہ وہ کافی ٹائم مہا پر موجود بھی ہوتے ہیں آپ نیل پولیش ڈیموور ڈیوز کر سکتے ہیں اس کو آپ پتلا کرنے کے لیے تھین کرنے کے لیے اب اس کے راوہ ڈھوہ سال بارٹر بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں برش کو گھیلا کر کے آپ ڈیوز کر لیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا کیونکہ پانی میں یہ حل ہو جاتا لیکن سوکھنے کے بعد نہیں سوکھنے سو جاتا اس کے بعد نہیں ہو سکتا اچھا آپ جب نیل پولیش ڈیوز کر سکے میں کلر ڈالیں گی تو پہلے جو یہ بلوٹنگ سے جاتی ہے کٹھا ہو جاتا ہے تو ڈرنے کی بات نہیں ٹھوڑ ٹائم آپ چھوڑ دیں گے تو یہ دوبارہ سے لیکوڈ فارم میں آ جائے گا میں اس کو کپی تھوڑا دیرے سے ہلا سکتے ہوں گی تاکہ یہ تھوڑا بہت تھیم فارم میں آ جائے کیونکہ اگر ہم لوگ ٹھیک استعمال کریں میں تب گھا گھاڑا سا استعمال کرتے ہیں تو جلدی ہماری پینٹ ختم ہو جائیں گے اور جو ہم نہیں چاہیں گے کہ جلدی ختم ہو اب اس کو تھوڑا دیر آپ لوگ چھوڑیں گے تو یہ تھوڑا سیٹ ہو جائے گا سپنج لیں گے یا پھر برش لے لیں سپنج زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ یہ ایبزورب کر لیتا ہے تھوڑا دیر کلر کے تو آپ جتنے دیر چاہیں اس کو یوز کرتے رہیں گے جب تک انڈ تک ختم نہ ہو جائے اگر میری ویڈیو پر ساند آئے تو میرے چینل سبکرائب ضرور کیجئے گا اب یہ ہم اس کو پینٹ کر رہے ہیں یہ طریقہ میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے انشاءاللہ مزید میں آپ کو فلاورز اور پیٹلز اور لیوز اور ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹروہ کرنے کے طریقے بتاؤں گے کیا آپ فیبرک پینٹنگ کیسے کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیوز میں آپ کو یہ سب ملے گا فیبرک پینٹنگ کرنا مطلب ہر کجی کا شوق ہوتا ہے اور ہر کچھ آتا ہے اس کے ڈریسز اچھے دیکھیں میں یہ شرٹ اپنی ایت کے لئے بنا رہی ہوں انشاءاللہ ایت سے پہلے پہلے تیار کرلوں گے اور دکھنا بھی میں اس پہ بک کروں گی وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی میں یہاں پہ تھوڑا لائٹ شیئر دے گی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ فلاڈ نمائیہ نظر آئیں تو آپ لوگ چکنا چاہے طلد یہاں پہ گاڑا ڈال سکتے ہیں اور یہ فوراں ہی ڈرائی جاتا ہے اتنا کوئی زیادہ ٹائم نہیں لیتا ڈرائی آنے میں اگر آپ لائٹ لائٹ یوز کرتے ہیں وہ ٹھوڑا ٹائم لگ جائے گا چلیں جی اب ہمارا یہ ریموو کرنے کا ٹائم ہے ہم سٹینسل ریموو کریں گے اور اس کے بعد ہم ریزرٹ دیکھیں گے ہمارا جو فلاڈ ہے وہ کیسا بنایا انشاءاللہ نیکس کی ویڈیو میں نیکس فلاڈ آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ وہ نیکس ویڈیو میں آپ کو شیئر کروں گی کہ نیکس میں کیسے فلاڈ یہاں پہ رینج کروں گی اور کیسے میں پیٹلز بناوں گی اور بہت زیادہ آپ کو سٹینسل بنانا بھی سکھاؤں گی چلیں جی یہ میرا فائنل لک ہے فلاور کا یہ میں تھوڑا ڈارک شیٹ دیا تھا اور اس پر آپ کوئی جگہ لائٹ لگ رہی ہے تو آپ رش کی مرضی سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہیں آپ اپنے مرضی سے اس کلر شو کر سکتے ہیں موسیقو یاد یاد ماں اگر میرے موسیقو جیسے جیسے ہی آدہ رو یا پہلے اگر آپ لوگ لیپ کی شیپ ڈوب کر لیں مطلب کیسے لیپ بنا ہوتا ہے پھر اس کے پاس کو فیل کرتے جائے گا انشاءاللہ پرپیکٹ لیپ باپ کا بن جائے گا آپ چاہیں تو یہاں پہ تھوڑا اس کو کتلا بھی کر سکتے تھوڑا پانی سا سا لگا کر پی تو اپنے اپنے مسکرہ نہیں ہوگا میں نے سا سا تھوڑا سا بریش گیلا کیا پانی سے اور اس کے بعد استعمال کرتی رہوں آپ لوگ بھی ایسے کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ شیپ کی پیٹل جو ہیں وہ بن سکتے ہیں ڈیفرنٹ برشی سے انشاءاللہ وہ نیکسٹوریو میں ہوگا میں اس وقت جو ہے وہ زیرو سائز برش یوز کر دیوں یہ برش ڈیٹیلنگ کے جی استعمال ہوتا ہے مطلب اگر آپ کوئی پینٹنگ کر رہے اور اس میں کو چھوٹی چھوٹی چیز آپ دراؤ کرنا چاہتے ہو جو آپ نے مطلب پوائنٹ کرنا ہے کہ مدباری کو تو اس کو ہم لوگ سمال برش سے یوز کرتے ہیں جو زیرو برش بھی کہلاتے ہیں کچھ تو میں نے اس طرح کا ایک برش لیا ہے تاکہ میں نوگ دار اور چھوٹا سا جو ہے وہ لیپ بنا سکوں یہاں میں درمیان میں تھوڑا سا گیاب دے رہی ہوں یہ لیپ کی ایک ٹائپ ہوتی ہیں جب آپ بنانا چاہتے ہیں ڈیفرنٹ ٹیکوں کیا ہوتتے ہیں انشاءاللہ میں لیپ کے سٹینسلز بھی بنا دے سکھاؤں گی تاکہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی شرٹ پر لیپ بنے ہوئے ہوں بڑے بڑے کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ سٹینسلز میں بناؤں گی یہاں اب میں ایک الگ قسم کا لیپ بناؤں گی مکمل طور پر فیل کرتوں گی میں اس کو تاکہ جو ہے وہ ایک الگ شرٹ دے روز پیٹلز بھی آپ اس طریقے سے خود سے بنا سکتے ہیں مطلب آپ کو کہ روز جو ہے وہ بنانا آ جاتا ہے تو آپ اس سے بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اگر نہیں بنانا بھی آتا تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں یہاں میں ایک ڈنڈی سی بنا رہی ہوں تاکہ جو ہے وہ بیل سی لکائی تر کیونکہ میں نے شرٹ پر ایک بیل بنانی ہے جو کہ گلے سے لے کر دامن نیچے مطلب نیچے تک جو ہے وہ بورڈر تک جائے تو اس کے لئے مجھے ایک بیل شیپ دینی پڑ رہی ہے تو اس لئے میں اس طرح کی بیل یوز کر رہی ہوں کافی مزے کے لگتا ہے جب مطلب ایک بہنہ والو مطلب ایک ہینڈ پرنٹیڈ چیز کا ایک علیہ مزہ ہوتا ہے پرنٹیڈ ریسے چیزے مل بھی جاتے ہیں لیکن ہینڈ پرنٹیڈ کا اپنے مزہ ہوتا ہے اور کافی سای لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ یہ سیکھیں مل بھی جو چاہیے ہیں انشاءاللہ میں آور بھی جو 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 جب ہوں اگر آپ کسی کسی مل بھی کوئی بھی حلق چاہی ہو تو آپ انشاءہی پیس بک پر کانٹاک کر سکتے ہیں کمیٹ میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کلر کون سے جو سکرنا ہے اور کام سنگیدان کے لئے یہ سب پچھا بھیجے پلیس سب پچھا بھیجے پلیس سب پچھا بھیجے پلیس سب پچھا بھیجے میرے چینل سب پچھا بھیجے اور بیل آئیکن دماؤ دیجئے دیکھیں آئے روز ریڈی ہے